ویلکم سٹوڈنٹس ہمارا نیکسٹ کوششن ہے ہمارا کوششن کیا ہے اور ہم اس کوششن کو کس طریقے سے سالو کریں گے اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک ڈیجٹل بورڈ کی ضرورت پڑے گی اور اسی پہ ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کے کوششن کا جو سولیشن ہے وہ بلکل آپ کی سمجھ میں آئے گا تو چلیے یہاں پہ ہم پھر ایک بار آتے ہیں ہم کوششن کیوں رہا آتے ہیں دیکھیں آپ کا کوششن جو ہے وہ کس طریقے سے کوششن کس طریقے سے ہے یہاں پہ تو کوششن کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ سے یہاں پوچھا گیا ہے کہ ایک پلانٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں میموسا پیڑی کا اس کا جو کامن نعم ہے دیکھیں اس کے لیوز جو ہیں یہ جو لیوز ہے یہ ہائیلی سینسٹیو ہیں جیسے ہی آپ ان لیوز کو خات لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے they begin to retract یہ فولڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے میموسا پیڑی کا میں کیا ہوتا ہے جس کو آپ تیچ مین آٹ کہتے ہیں اس کو اس لئے تیچ مین آٹ کہا جاتا ہے کہ جوں ہی آپ اس کو تیچ کریں گے تو اس کے لیوز جو ہیں وہ وڈرا ہو جائیں گے اب ہم دیکھیں گے کہ وڈرا کیم ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو لیوز ہے اس میں یہاں پہ آپ جو سیلز یہاں پہ دیکھتے ہیں ان سیلز میں جو ایک فلیوڈ ہوتا ہے وہ ایک پرشر جنریٹ کرتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ترگر پرشر اور وہ جو ترگر پرشر ہے وہ ایک مقصود یہاں پہ ایک پرشر ہوتا ہے تو ترگر پرشر کو جو ہے اسی ترگر پرشر کی وجہ سے جو لیف ہے وہ انفلیٹ پوزشن میں رہتا ہے اپنی ایک مقصود شیف اور مقصود صورت کے ساتھ وہ کھڑا رہتا ہے پلانٹ پر لیکن جو ہی آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس ترگر پرشر میں کیا ہوتی ہے اس ترگر پرشر میں چین جا جاتی ہے یہ ترگر پرشر فال ہو جاتا ہے اور جو ہی ترگر پرشر فال ہو جاتا ہے تو اس کا جو اسٹرکچر ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کا جو لیف جو ہے یہ فولڈ شروع ہونا اس میں فولڈنگ شروع ہو جاتی ہے so we call this as the movement which occurs due to change in the turgor pressure اور اس طریقے کے movement آپ کو کہہ سکتے ہیں gnostic movement this moment is known as gnostic movement this very moment is known as gnostic movement اور اس میں growth جو ہے growth کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے اور growth کا اس میں کہیں پہ بھی role نہیں ہے so we say that the sensitive leaves جو sensitive leaves ہیں ان میں جو ان میں جو ایک system ہوتا ہے turgor pressure کا ایک system ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے leaves inflated position میں رہتے ہیں تو جو ہی آپ ان کو touch کرتے ہیں تو ان کی turgor pressure fall ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ leaf fold ہو جاتے ہیں جیسے موموسا پیڑکا کے leaves میں ہوتا ہے جس کو of judgment art کہتے ہیں تو یہ طریقے کا movement جو ہے اس میں کوئی growth نہیں ہوتی ہے اور اس طریقے کے movement کو of gnostic moment کہہ سکتے ہیں جس میں turgor pressure کی وجہ سے turgor pressure change ہونے کی وجہ سے کچھ changes آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ سے دوسرا حصہ جو question ہے question کا ہے وہ کچھ اس طریقے سے وہ کچھ اس طریقے سے آپ سے پوچھتا ہے کہ اگر یہ sensitive leave ہے اور sensitive leave میں آپ نے دیکھا کہ gnostic moment ہے یہ کیسے different ہے from the moment of a shoot towards the light آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ shady area میں بھی ایک درخت لگائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے this is the sun یہ جو shoot ہے یہ move ہو جاتا ہے towards the sun لیکن جہاں پہ یہ move ہو جاتا ہے اس طریقے سے movement کرتا ہے آپ دیکھا بھی ہوگا کہ اگر کسی shady area میں آپ نے کوئی درخت لگایا ہے تو وہ درخت جو ہے وہ bend کر کے change ہو جاتا ہے اور وہ sunlight کے اوٹ چلا جاتا ہے اور اس میں یہ جو change ہوتی ہے یہ جو bend اس میں ہو جاتا ہے that occurs due to the growth یہ growth کی وجہ سے ہوتا ہے ایک particular direction میں اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس طریقے کے movement کو plants میں اس طریقے کا movement جس میں ایک plant اپنے shoot کو bend کرتا ہے for receiving the sunlight towards the sunlight اس طریقے کے movement کو ہم کہتے ہیں phototropism we call this type of movement as the phototropism اس کو phototropism کہا جاتا ہے اور اس میں role ہوتا ہے ہے کس کا اس میں growth کا ایک اہم role ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ جو sensitive plant ہے جو sensitive plant ہے اور اس کے sensitive plant کے جو leaves ہیں ان میں movement جو ہوتی ہے یہ mimosa pedica کا leaf ہے ان میں movement جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے due to the fall in fall in turgor pressure that occurs due to the fall in the turgor pressure and growth has no role and growth has no role اور اس طریقے کے movement کو آپ کہتے ہیں gnostic movement you call that very type of movement as the gnostic movement so you can simply say آپ simply کہہ سکتے ہیں کہ جو sensitive plants کے leaves میں ایک movement ہوتا ہے due to fall in turgor pressure اس کو gnostic movement کہتے ہیں جیسے mimosa pedica میں ہوتا ہے جس کو touch weenard بھی کہتے ہیں تو اس میں growth کا کوئی role نہیں ہوتا اب اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو دوسرا point ہے آپ سے پوچھا گیا ہے یہاں پہ کہ اگر ایک plant ہے اور اس کا shoot ہے یہاں پہ یہ sun ہے تو یہ sun کی طرف کس طریقے سے band ہو جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس طریقے کے movement کو phototropism کہا جاتا ہے اس طریقے کے movement کو phototropism کہا جاتا ہے جس میں ایک stem جو ہے یہ band ہو جاتا ہے towards the sun اور اس میں growth کا ایک اہم role ہوتا ہے there is important role of growth کیونکہ یہاں band جو ہوتا ہے یہ growth کی وجہ سے ہوتا ہے growth ایک particular direction میں ہوتی ہے اور اس طریقے کے movement کو phototropism کہتے ہیں so this is all about this very question it's a very important question